پنجاب اور سن میں دھن کئی پروازے منسوخ شدید دھن کے باعث موٹروے کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا ایم چھو لاہور سے کوٹ مومن تک بند ایم چھری فیسپور سے درخانہ ایم فور شیر شاہ سے فیصل آباد اور ایم فائیف شیر شاہ سے زاہی پیر تک بند کر دی گئی کئی پروازے بھی منسوخ کر دی گئی عام انتخابات کے لئے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں آج سے دائر ہو سکیں گی اپیلوں کا عمل تین جنوری تک جاری رہے گا اور دس جنوری تک اپلر ٹرابنلز میں اپیلوں پر سماعت اور فیصلے ہوں گے امیدواروں کی حتمی فیرست گیارہ جنوری کو جاری کی جائے گی کاغذات نامزدگی واپس لینے کے آخری تاریخ بارہ جنوری ہوگی جنوری نشستو پر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال کا مرحلہ مکمل بانی پی ٹی آئی سمیت حریک انصاف کے بیشتر مرکزی رہنواؤں کے کاغذات مسترد سابق وزیراعظم کے کاغذات نامزدگی لاہورر میہوالے سے مسترد کیے گئے این ایک سو بائیس اور این اے نوانسی سے ریٹرننگ افسر نے کاغذات مسترد کیے این اے ایک سو پچھاس این ایک سو ایک آون اور این اے دو سو چودہ سے شاہ محمد قریشی اور زین قریشی کے کاغذات مسترد ہو گئے این اے انتر سے شہدری پرویز الہی مونس الہی اور کیسرہ الہی کے کاغذات مسترد ہو گئے این اے ایک سر جہلم سے فواد شہدری این اے ایک سو انتیس لاہور سے حماد ازر این اے ایک سو تیس سے یاسمین دراشید اور این اے پچھاس اٹک سے ظلفی بخاری جبکہ این اے اکتر سے اسمانڈار کی والدہ اور اہلیہ کے کاغذات مسترد کر دئیے گئے این اے شار سوات سے مراد سعید این اے پندرہ مانسیرہ سے آزم سواتی کے کاغذات مسترد کرار دئیے گئے آست کیسر اور قاسم سوری کے کاغذات بھی منظور نہ ہو سکے این اے ستاون راول پنڈی سے شیخ رشید اور بھتیجے راچت چپیک کے کاغذات بھی مسترد ہو گئے کراشی میں بھی پی ٹی آئی کے بیشتر امیدواروں کے کاغذاتیں نامزدگی منظور نہ ہو سکے حلی مادل شیخ فردوس شمیم نقوی خورم شہر زبان کے کاغذات مسترد کر دئیے گئے بزم الاسم عباب الوی اور عالمدیر خان کے کاغذات بھی نامنظور عمجد خان آفریدی آفتاب جوہانگیر اتاولا فہیم خان کے کاغذات مسترد کر دئیے گئے گوھر خٹک، سعید آفریدی، فدا محمد اور ارسلاند خالد کے کاغذات بھی مسترد این ایک سو تیس لاہور سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور این ایک سو ستائیس لاہور سے بلاول گھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لئے گئے این ایک سو بتیس قصور اور این اے دو سو بیالس کراشی سے شہباز شریف کے کاغذات منظور ہو گئے این ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہباز کے کاغذات منظور کر لئے گئے این ایک سو انیس اور این ایک سو بیس سمیت مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پانچ حلکوں سے منظور کر لئے گئے رانہ سناولہ، خواجہ سعاد رفیق، قیاء صادق سمیت اہم راہنماؤں کے کاغذات نامزدگی کی منظوری دے دی گئی ریاستی مشنری ہمارے خلاف متحرک ہے پی ٹی آئے امیدواروں کو آرز دفاتر میں داخلے سے روکا جا رہا ہے امیدواروں اور ان کے تجویز اور تائد کنندگان کو دھمکیاں مل رہی ہیں یہ اختیارات سے تجاوز کی بترین قسم اور الیکشن کمیشن کی ناکامی کا ثبوت ہے کارکون آٹھ فروری تک پوری طرح مدامے ڈٹے رہیں گے اور اس کے بعد بے ثابت قدمی دکھائیں گے شرمین پی ٹی آئی میریسٹر گوھر خان کٹوی اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچھایا سب مل کر ملک کو مشکلات سے نکالیں گے شہباز شریف نے کبھی مایوس نہیں کیا ہر موقع پر میرے ہاتھ مضبوط کیے میرٹ پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا حمد سے مشکل حالات کا مقابلہ کیا مریم نواز کے خدمات نوجوان نسل کے لیے مشل راہ ہیں قائد نون لیگ نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ جلاس سے خطاب کشمور گھڑو پار پلانٹ کے پانچ سو کی وی ہائی ٹرانس میشل آئین میں فنی خرابی سندھ بلوچسان اور پنجاب کے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی موتل گھڑو پار پلانٹ کے پانچ سو کی وی گریسٹریشن میں امرجنسی نافذ کر دی گئی بجلی کی بہالی کے لیے کوشش جاری نگراند بنجاب حکومت نے موس میں سرما کی چھٹیوں میں ایک ہفتے کا اضافہ کر دیا تعلیم اداروں میں چھٹیاں نو جنوری تک بڑھائی گئی ہیں فیستہ سردی کی شدید لہر سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا گیا اطلاق سرکاری اور پرائیوٹ تمام اداروں پر ہوگا عالمی رہنماؤں اور اداروں کی تنقید کے باوجود اسرائیلی جاریت جاری غزہ کے علاقوں خان یونس رفار جبالیہ میں بمباری گزشتہ شعبس گھنڈوں کے دوران ایک سو پینسٹ افراد شہی دو سو پچوات سے زائد زخمی ہو گئے غزہ میں طبی سہولیات نہ پید ہونے کے باعث بیماریاں پھیل گئیں داریہ چکن پاکس اور سانس کے امراض بڑھنے لگے لاکھوں افراد متاثر عدویات نہ پنچائی گئی تو بیماریاں مزید پھیلنے کا خدشہ ہے عالمی ادارہ صحت